بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشراح لی صدری صدق اللہ العظم آئی دی سکول میں یوم ازادی کے حوالے سے ایک تقریب کا انقاط کیا گیا ہے میں اپنے پیغام کا آغاز علامہ اقبال کے شیر سے کروں گا کی محمد صرف آتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اس موقع پر میرا ایک سوال ہے ہم چودہ گست کیوں ناتے ہیں ہم چودہ گست کا دین کیوں یاد رکھتے ہیں تقریبات نقد کیوں کرتے ہیں تو سنیں یہ دین ہمیں یاد لاتا ہے کہ ہمارے عباوجدات نے کتنی قربانییں دے کر یہ ملخ حاصل کیا ہمارے عباوجدات کا خون اس میں شامل ہے اور یہ ملخ اسلام کے نام پر قائم ہوا جس میں مسلمان ازادی سے اپنی زندگی اگزار سکیں ازادی سے عبادات کر سکیں یہ ملخ قائد آزم کی انتھاک محنت کا انتیجہ ہے اور دوسرے رہنماوں کی محنت کا انتیجہ ہے اور قائد آزم ہمیشہ اپنے طالب علموں اور نوجوانوں کو پیغامات دیا کرتے تھے کلکتہ میں انیس سو سنتیس میں آپ نے فرمایا ہے نوجوانوں نوجوان نسل آمیش سے اکثر ترقی کی منازل طے کر کے کوئی اقبال بنے گا اور کوئی جناب بنے گا اور کہاک ملیکین ہے کہ قوم کا مستقبل آپ لوگوں کے ہاتھ ہمیں محفوظ ہے ان کو اپنے نوجوانوں کو اتنا زیادہ فخر تھا اب آپ طالب علم اس بات کو ذہن میں رکھیں اور قائد آزم کے ارشادات کو پڑھیں انس پہ عمل کریں اور پاکستان پاکستان کے وجود کا حقیقی معنوں میں مطالع کریں اور کیونکہ آگے جا کے آپ نے ہی یہ باگ دور اس ملک کی سنبھال لی ہے اور اس پاکستان کو آپ نے ہی اس مشکل گھری سے نکالنا ہے علامت بال کے شیر سے اختتام کروں گا اپنے پیغام کا کہ فرد فرد قائم ربط ملل سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور دھرونے دریا کچھ نہیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں شکریہ پاکستان زندہ بات قائد آزم پائند آباد شکریہ